اللہ رب العزت قرآن مجید ترکان حمید میں اشارت فرماتا ہے زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے اسی کی بادشاہد ہے وہی تمام عیبوں سے پاک ہے وہی غالب آنے والا اور حکمت والا ہے اللہ رب العزت نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کے پیدا فرمائے ہیں اور ہر عالم کے اندر ہر ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن اللہ رب العزت کو کسی بھی مخلوق کی تسبیح اس قدر محبوب نہیں ہے جتنی بندے کی تسبیح کرنا اللہ کو محبوب ہے اللہ رب العزت نے کسی بھی مخلوق کے ساتھ ذکر کے بدلے ذکر کا یا یاد کے بدلے یاد کا وعدہ نہیں کیا لیکن بندے کے ساتھ یہ وعدہ ہے اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تو میرے شیخ نے مطلب فرمایا کر دیتے کہ کبھی تو تنہائی میں سوچو کبھی تو تنہائی میں سوچو کہ تمہارا ذکر تمہارا رب کر رہا ہے تو لولو جہاں محبت کا تعلق ہو اس طرح آپ حضرات کا میرے ساتھ تعلق ہے یا میرا آپ حضرات کے ساتھ تعلق ہے تو کوئی آپ کو یہ پیغام پہنچائے کہ حضرت صاحب آپ کو کل بہت ہی یاد کر رہے دے تو ظاہر آپ کو خوشی ہوگی کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے تو لولو میت ہم تو بشر ہیں ہمارا یاد کرنا وہ درجہ نہیں رکھتا جو مقام یا جو عظمت اللہ رب العزت کی ہے تو جس کو اللہ یاد کر رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا تو اللہ رب العزت نے اٹھارہ ہزار عالمین جو مخلوقات کے پیدا کیے ہیں کسی بھی مخلوق کے ساتھ کسی بھی اپنی تخلیق کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا لیکن بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا تو جلوت میں مجھے یاد کر میں بھی تجھے جلوت میں یاد کروں گا تو مجھے خلوت میں یاد کر میں بھی تجھے خلوت میں یاد کروں گا تو مجھے محفل میں یاد کر میں تیری محفل سے اچھی فرشتوں کی محفل میں تیرا تذکرہ کروں گا تو اللہ رب العزت کے ذکر سے اس دنیا میں یا آخرت میں دنیا اور آخرت میں کیا ملتا ہے اللہ رب العزت توجہ رکھئے گا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میرے شاہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب جو لوگ ایمان لائیں ان کے قلوب کو تمانیت ملتی ہے رہت ملتی ہے مسررت ملتی ہے خوشی ملتی ہے اتمنان ملتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب خوب جان لو کہ تمہارے قلوب کا تمہارے دلوں کا اتمنان صرف اللہ کے ذکر میں ہے کوٹھیاں بنانے میں بنگلے بنانے میں دس بچے پیدا کرنے میں چار خوبصورت بیویاں رکھنے میں سکون نہیں ہیں وہ ضرورتیں ہیں کاروبار ضرورت ہے اولاد ضرورت ہے بی بی ضرورت ہے کوٹھی ضرورت ہے گھر ضرورت ہے لیکن ان تمام نعمتوں کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا اللہ والو یہی وہ نکتہ ہے یا یہی وہ مور ہے جہاں پہ آ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اگر کرم ہوا ہے تو اولیاء اللہ کے اوپر ہوا ہے اللہ والوں کے اوپر ہوا ہے جن کو یہ نکتہ سمجھ آیا ہے کہ اولاد کے اندر سکون نہیں ہے کاروبار کے اندر سکون نہیں ہے کوئی منصب کوئی ہوتا ہے اس کے اندر سکون نہیں ہے بی بی کے اندر سکون نہیں ہے نیند کے اندر سکون نہیں ہے بہت پڑا مال ہے جہداد ہے اس کے اندر سکون نہیں ہے سکون ایک الگ نعمت ہے سکون ایک الگ نعمت ہے اور سکون کس میں ہے اللہ کے ذکر میں ہی صرف سبون ہے دلوں کے لئے ایک اللہ والے تھے وہ جنگل میں بیٹھ کے اپنے رب سے راض و نیاز کرتے رہتے اللہ کے ذکر میں مشہول رہتے فولہ والے جب انسان مقامِ ولائے پہ پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے کون ہے اللہ بے نیاز ہے سمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو تو اس کائنات میں بھی سمد کون ہے اللہ کون ہے اللہ ہے تو جب اللہ رب العزت کے اس مبارک کی تجلی پڑھ دی ہے اولیاء اللہ کے اوپر تو اللہ رب العزت اولیاء اللہ کو بھی دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے دنیا کی محتاجی سے ان کو نکال لیتا ہے ایک درویش ایک اللہ کے ولی اپنی کلی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور بادشاہ وقت کو جب علم ہوا کہ ایک بہت بڑی ہستی میرے محل کے بلکل اکب میں موجود ہے تو بادشاہ وقت کے دل میں دیدار کا شوق پیدا ہوا ذوق پیدا ہوا وہ اپنی طلب لے کے جب ان اللہ والوں کے پاس پہنچا تو وہ ان کی صوبت سے بادشاہ وقت بہت متاثر ہوا اللہ والوں سے ان بزرگوں سے بادشاہ وقت جو ہے بہت متاثر ہوا جب اس نے کلی کا محول دیکھا تو محول دیکھے کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے محل میں تشریف لے آئیں آپ میرے محل میں تشریف لے آئیں آپ اس کانے کی کلی کے اندر رہتے ہیں اگر بارش ہوتی ہے تو یہ ٹپکتی ہے اگر دھو پڑتی ہے تو یہ جلسہ دیتی ہے یعنی گرمی اور حدت آپ کو پہنچتی ہے نہ سردیوں میں سکون ہے نہ گرمیوں میں چین ہے تو آپ میرے محل میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ آپ کے شانے شان جو ہے وہ آپ کی رہائش کا بندوبست ہوگا تاکہ آپ یکسو ہو کے عبادت کر سکے تو میں نے ابھی تھوڑے درے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت جب اپنے اس مبارک سمد کی تجلی ڈالتا ہے اپنے ولیوں کے اوپر تو ساری دنیا سے ان کو پھر بے نیاز کر دیتا ہے تو اولیاء اللہ کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ وہ انکار کر دیں کیا کر دیں انکار کر دیں آپ نے فرمایا کہ کسی دن تم وقت نکال کے رات کو میرے پاس آؤ ایک رات میرے پاس گزارو دن چڑھتے جو فیصلہ تم کرو گے وہ فیصلہ مجھے قبول ہوگا کسی دن وقت نکال کر آؤ جسی دن آپ کو آسانی ہو فرصت ہو میرے کلی میں آؤ اور ایک رات میرے پاس گزارو پھر دن چڑھتے جو فیصلہ کرو گے کہ میں نے کلی میں رہنا ہے یا تیرے محل میں رہنا ہے وہ فیصلہ مجھے قبول ہوگا بعض شاہ کچھ عرصے کے بعد ان اللہ والوں کے خدمت میں حاضر ہو گیا جو ہی گروہ پہ آفتاب ہوا وہ تشریف لے کر آ گیا اب اللہ والوں نے وہی جو سوکے ٹکر ہیں وہ دسترخان پہ رکھے اور پانی رکھ دیا پیالے کے اندر خود بھی وہ سوکے ٹکر جو ہے وہ چبا رہے ہیں اور بادشاہ کو بھی کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے قبول کریں جو کچھ ہے قبول کریں اب بادشاہ وہ سوکے ٹکر جو ہے وہ اتنے شوق سے کھا رہا ہے اور پانی پی رہا ہے ایسا کہاں وہ وہ رنگ برنگی غزائیں کھانے والا لذیذ غزائیں کھانے والا آج وہ فقیر کے دسترخان پہ سوکے ٹکر جو ہے وہ چبا رہا ہے کھا رہا ہے اور ساتھ کیا پی رہا ہے سادہ پانی پی رہا ہے عشاء کی ازان کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا آپ نے نماز پڑھائی اور بادشاہ کو کہا کہ اب تم آرام کرو اب تم کیا کرو آرام کرو تیرے آرام کرنے کا وقت ہو گیا ہے ہمارے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے تیرے آرام کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے تم آرام کرو اب بادشاہ بسر پہ لیٹ گیا اس چٹائی کے اوپر لیٹ گیا اب بادشاہ تھوڑ دیر کے بعد فراتے بھرنے لگا یعنی گہری نید میں گھب ہو گیا گہری نید سونا شروع ہو گیا ادھر اللہ والے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ یہاں تک لے گی آنا میرا کام تھا اس کو قبول کرنا ہدایے دینا دیرا کام ہے یہاں تک گھیر کے لے گی آنا یہ میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا اپنے حصے کا کام اب اس کو ہدایے دینا اس کے دل کو پھیرنا اب یہ تیرا کام ہے ہدایے تیرے ہاتھ میں ہے اب ساری راق بادشاہ سوتا رہا اور اللہ کا ولی اللہ کے ذکر میں مشہول رہا راز و نیاز میں مشہول رہا منجاق میں مشہول رہا اللہ سے مانگتا رہا اپنے لیے بھی کامیابی اپنے لیے بھی فلا اور اپنے مہمان کے لیے بھی کامیابی مانگتا رہا ہدایت مانگتا رہا جب فجر کی اذان آئی تو بزرگوں نے بادشاہ کو اٹھایا آپ کے نماز پڑھ لو اذان کا ہونے والی ہے نماز کا وقت ہو گئے آپ اٹھے نماز پڑھ لیں بادشاہ اس وقت عشاء کی نماز کے بعد کا سویا ہوا ہے فجر کی اذان ہونے کو ہے اب بادشاہ خراتے لے رہا ہے انتہائی گہری نیم سویا ہوا ہے جب بادشاہ اجھا آنکھیں ملتا ہوا کہنے لگا کہ بائیس سال سے اقتدار سے لطف اندوز ہو رہا ہوں بائیس سالوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جو آج تیری کلی میں آئی ہے بائیس سالوں میں ایک رات بھی سکون کی چین کی ایسی میری زندگی میں نہیں آئی جو تیری کلی میں میں نے گزاری ہے پھر بائیس سالوں میں بائیس سالوں کی راتوں میں مجھے کبھی چین کی سکھ کی نیند بے فکری کی نیند نہیں آئی جو تیرے بستر پہ آئی ہے تیری چڑھائی پہ آئی ہے تیری کلی میں آئی ہے تو اللہ والو نے پوچھا کہ اب تُو نے کلی میں رہنا ہے یا میں نے محل میں رہنا ہے اب صرف یہ بتا دے فیصلہ تُو نے کرنا ہے معایدہ یہ ہوا تھا کہ دن چڑھتے جو تُو فیصلہ کرے گا اس پر عمل ہوگا اب تُو یہ بتا دے کہ میں نے محل میں جانا ہے یا تُو نے کلی میں رہنا ہے تو اللہ والو آج چاہے کسی کا تین مرلے کا گھر ہے کسی کا پانچ مرلے کا گھر ہے یا کسی کا پچاس مرلے کا گھر ہے اس میں ہر دنیا کی سہولت ہے یا اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ہر دنیا کی سہولت ہو اگر اس گھر کی اندر وہ فقیر کی کلی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے آج پچاس مرلے کا گھر ہے اس میں مہمانوں کے لیے بھی کمرہ ہے بیٹے کے لیے بھی کمرہ ہے بیٹی کے لیے بھی کمرہ ہے میاں بی بی کے لیے بھی کمرہ ہے ٹی وی لانچ بھی ہے اور یہاں تک کہ کچھرا رکھنے کے لیے سٹور بھی ہے نہیں ہے تو جائے نماز کی جگہ نہیں ہے نماز کی جگہ نہیں ہے مسلے کی جگہ نہیں ہے مسلے کی جگہ نہیں ہے اس کوٹھی کی اندر اس گھر کی اندر وہ فقیر کی کلی نہیں ہے تو اللہ بلو جب فقیر کی کلی کوٹھی کے اندر نہیں ہوگی تو گھر میں سبون نہیں ہوگی چاہے وہ پانچ مرلے کا ہو چاہے وہ پچاس مرلے کا ہو تو بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ میں ایسی بادشاہت کو چھوڑنے کیلئے تیار ہوں جس میں نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے اگر سکون ہے تو وہ تفقیر کی بلی میں ہے اپنے برو یہ بات ذہن میں رکھئے گا اگلی بات جو میں اس کے ساتھ جوڑوں گا وہ آپ کو سمجھ آئے گی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو یہ علم ہو جائیں کہ فقراء کے اندر فقراء کے سینوں میں فقراء کے قلوب فقراء کے دلوں کی اندر اللہ نے کیسا سکون رکھا ہے تو یہ فوجیں لے کر اولیاء اللہ پہ چڑ دوڑیں کہ جب سارے خزانوں کے مالک ہم ہیں ساری سلطنت کے خزانے ہمارے پاس ہیں تو پھر یہ سکون کا خزانہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے یہ سکون کا خزانہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے تو لولو سکون تو اس لیے ہے کہ اولیاء اللہ اٹھتے بیٹھتے ہر پل ہر حال کے اندر اللہ کے ذکر میں مشہور ہیں اب آپ قرآن سنیں جو میں نے آیت پڑھتی اللہزین آمانو تطمعنو قلوبہم بذکر اللہ جو ایمان لے کر آئے ان کے دلوں کو راحت اتمنان تمانیر اللہ کے ذکر سے ملتی ہے اللہ بذکر اللہ تطمعنو القلوب خوب جان لو کہیں دھوکے میں نہ رہنا گھاٹے میں نہ رہ جانا کہ سکون ہے تو وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور ہم سکون کانڑ رہے ہیں دنیا کی نعمتوں کے اندر دنیا کی نعمتوں کے اندر ہم سکون ڈونڈ رہے ہیں اللہ بلو حضور علیہ السلام کا اشار دے پاک ہے ماشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ساری کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے ابھی تھوڑی در پہلے میں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی مخلوق کی تسبیح اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے جتنی میری تیری تسبیح اللہ کو محبوب ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اما شاہ فرماتی حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ رب اس کو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے محاذ اس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا ایک عرابی آیا آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھائیں جاگتے رہیے گا دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سننی اگر یہ بات یا یہ حدیث باق آپ کو یاد ہو گئی دل میں اتر گئی بکہ ساری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کون حاضر ہوا ہے دہاتی عرابی حاضر ہوا ہے ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھا دیں کملی والے نے اشاء فرمایا میں تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں میں تجھے ایک تسبیح دیتا ہوں میں تجھے ایک ذکر دیتا ہوں برد ہے کون سا ذکر ہے حضور علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر عرابی کہنے لگا اللہ پاک ہے سب طریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ تو سارا کچھ اللہ کے لئے ہے میرے لئے کیا ہے میرے لئے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے سب طریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ سب کچھ تو اللہ کے لئے ہے میرے لئے کیا ہے تو کملی والے نے اشاء فرمایا کہ جب تو ایک بار پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ عرشوں سے آواز دے گا صدقتہ تُو نے سچ کہا تُو نے سچ کہا اگر اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو اللہ سے رابطے کرنا چاہتے ہو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو اللہ کو اپنے دکھڑے سنانا چاہتے ہو اللہ کے ساتھ آن لائن ہونا چاہتے ہو تو پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو جتنی بار پڑھتا جائے گا اللہ تیری بات کا جواب دیتا جائے گا تیری تسبیح کا جواب دیتا جائے گا کیا فرمائے گا تُو نے حق کہا تُو نے سچ کہا تُو نے حق کہا تُو نے سچ کہا کملی والے نے اشاء فرمایا علیہ الصلاة والسلام اگر تو یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب تو اتنا پڑھ لے گا اللہ عرشوں سے آواز دے گا صدق تا تو نے سچ کہا پھر تو کہنا اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ عرشوں سے آواز دے گا جا تجھے میں نے معاف کر دیا پھر تو کہنا اللہم مرحم لی اے اللہ میرے پر رحم کر دے اللہ عرشوں سے آواز دے گا جا میں نے تیرے پہ رحم کر دیا پھر تو ہاتھ اٹھانا پھر کہنا اللہم مرزق نہیں اللہ مجھے رزق عطا فرما اللہ عرشوں سے آواز دے گا بندے جو تو نے مانگا ہم نے سب عطا کر دیا ہے ہم نے سب عطا کر دیا ہے تو اللہ بلو میں نے اب کو کہا تھا کہ میرے ساتھ رہنا دل کے کانوں کے ساتھ سننا اب مجھے بتاؤ کہ اللہ سے مانگنا ہے یا آملین سے مانگنا ہے اب مجھے بتاؤ کہ اللہ سے مانگنا ہے یا درباروں سے جا کے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے یا تمیزوں سے مدد لینی ہے اللہ تمہیں آوازیں دے رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقتہ تو نے سچ کہا پھر جولی اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے بخش دے اللہم ارحمی اے اللہ میرے پر رحم فرما دے اے اللہ میرے پر رحم فرما دے اے اللہ مالی تنگ دستی ہے کمبہ بڑا ہے ایال بڑا ہے گزارہ نہیں ہوتا مہنگائی ہے حکمرانوں کو گالیاں دوگے غیبت کروگے جلوس نکالوگے یا رب کی بارگاہ میں عرض کروگے اللہم ارزوکنی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کی طرح زلیل ہو کے راشن لینا ہے یا راشن دینے والے کو بلانا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کی طرح زلیل ہو کے سیاستدانوں کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ سیلفیاں بنوانی ہیں اتنی زلت برداشت کر کے آٹے کا گٹو لینا ہے یا راتوں کو اٹھ کے رگ بھگارنا ہے اللہ رازق تو تُو ہے وہاں بھی تُو ہے اگر رزق میرا حکمرانوں کے ذریعے راشن مفت راشن کے ذریعے ملنا ہے یا عمران کے در پہ جا کے میں نے کھڑے ہو کے زکاة ہی لینی ہے تو اے اللہ تُو مجھے گھر بھی تو پہنچا سکتا ہے میرے مقدروں میں زکاة ہی لکھی ہے اے اللہ تُو لکھی رہنے دے لیکن زلت کو ہٹا دے لیکن زلت کو ہٹا دے جو جا کے مانگنے میں زلت ہے میں اس زلت سے پناہ مانگتا ہوں میں اس زلت سے پناہ مانگتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں ارز کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر کہیں اللہ ہم مغفر لی اللہ ہم مرحم نی اللہ ہم مرزق نی اللہ کیا فرمائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا آئی بادشاہ فرمائی کہ جب یہ تین دعائیں تسبیح کرنے کے بعد تُو مانگے گا اللہ عرشوں سے آواز دے گا جو تُو نے مانگا ہم نے عطا کر دیا ایک بار تسبیح پڑھنے پہ پڑھنے کے ساتھ تُو تین دعائیں مانگے گا تو تین دعائیں کیا ہو جائیں گی تیاری قبول ہو جائیں گی اور اگر اس تسبیح کو تو زندگی کا معمول بنا لے گا چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے پاکی نپاکی وضو بغیر وضو کوئی قید نہیں ہے تیرا یہ ترانہ بن جائے تیرا یہ ترانہ بن جائے پھر یہ ترانہ تجھے دیوانہ بنا دے تو اللہ کے نبی کی حدیث موری ہو جائے گی لوگ تمہیں دیوانہ کہیں لوگ تمہیں دیوانہ کہیں اب آپ حضborough یہ کہیں گے کہ یہ بڑا آوخہ کام ہے یہ آوخہ کام ہے کمارسانوں کے گانے گانا وہ سوکھا کام ہے لطا کے گانے گانا یہ سوکھا کام ہے نصیب علال کے گانے گانا یہ سوکھا کام ہے دونوں ہی زوق ہے پاکستان ہندوستانی میں نے دونوں پر ٹچ دے دیا آپ کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ گانا گانا آسان ہے اور رب کا ذکر کر رہا مشکل ہے نہیں نہیں اگر اندر ایمان ہو اور اللہ راضی ہو وما تفیقی اللہ باللہ پھر رب کا ذکر بہت آسان ہے اگر اندر ایمان نہ ہو اور اللہ نہ راض ہو تو تیری اکیس نسلیں بھی اللہ کہہ کے بھوار نہیں سکتے تسبیح کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کہنا بھی نصیب نہیں ہوگا کفر در کفر چلتے جائیں گے غفل در غفل چلتے جائیں گے اللہ انہوں نے آج یکم رمضان ہے مسجد ویران خان کا ہے ویران بزار آباد رمضان المبارک کا تو مطلب یہ ہے کہ بزار ویران ہو جاتے دکانے ویران ہو جاتی پلازی اور مال جو ہے وہ ویران ہو جاتے خان کا ہی آباد ہو جاتی مسجد عباد ہو جاتی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم عزت کی زندگی جینا نہیں چاہتے ہم اللہ سے زلت چاہتے ہیں زلت والے فیصلے چاہتے ہیں جب کی اللہ کی اشارہ ہے میں نے اسے عزت مانگو وقار مانگو صحیت مانگو جو مانگوگے پھر یہاں تاکہ گناہوں کی بخشش مانگو مفرد مانگو رحمت مانگو سلام دی مانگو برکت مانگو جو مانگوگے ہاتھ اٹھاؤں گے میں دیکھتا جاؤں گا بس تو ایک دفعہ صدقے دل سے کہہ دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ والو تو جو رکھئے گا یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک کا مفہوم میں نے بیان کیا اب حضرات کو یہاں سے یہ بات تو معلوم ہوگی کہ یہ تسبیح بڑی شان والی ہے یہ تسبیح بڑے مقام اور عزمت والی ہے اللہ رب العزت نے سیدہ سلمان علیہ السلام کو بے مثل حکومت عطا فرمائی اب حضرات علماء سے اکثر مساجد میں یہ سنتے آئے اب سیدہ سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوا رہے ہیں اور تخت پرواز کر رہا ہے توجہ ہے تخت کیا کر رہے ہیں پرواز کر رہا ہے جب سیدہ سلمان علیہ السلام اپنے وفد یا اپنے کافلے کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے ایک دہاک کے اوپر سے گزرے تو کسان دہاتی اب فصلوں میں کام کر رہے ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے پڑ رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور آج کا مسلمان کے اندر روٹی کمائیے یا ذکر کریے گاک کو ڈیل کریں یا تسبیح کریے اور آج کا جو ذمہ دار ہے کسان ہے وہ ٹریکٹر کے اوپر گانے لگا کے حل چلا رہا ہے بیج بو رہا ہے تو گانے لگے ہوئے پانی لگا رہا ہے تو موبائل میں خود اپنے زمین پر جاتا ہوں موبائل کے اوپر آدھی رات کو بھی موبائل کے اوپر گانے لگائے ہوئے ہیں اور ٹیول پر بیٹھے ہوئے ہیں یا پانی لگا رہے ہیں جو بھی کسی پکڑی ہوئی ہے گانا نہیں باندھ ہوگا پہلے زمانے میں ٹیپ ہوتی تھی آج کل وہ سہولت موبائل کے اوپر ہے اور جو چھوٹی عمر کے لڑکے مزدوری کرتے ہیں وہ نیٹ چلا کے تو فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کام ہو رہے ہیں میرے رب نے یہی بات ارشاد فرمائی لا تلہکم اموالکم بلا اولادکم عم ذکر اللہ یہ کن کو مخاطر کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمان اے ایمان والوں مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا ومن یفعل ذالک فا اولائکہ ہم الخاسرون جنہوں نے ایسا کیا وہیں پسارہ پانے والوں میں سے ہے اب وہ کسان کیا کر رہے ہیں اپنا کام کاش کر رہے ہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کر رہے ہیں اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ کی نام کی تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادھا سینا سلمان علیہ السلام کا تخت پرواز کرتے ہوئے جب ان کے اوپر سے گزرا اب اوپر سینا سلمان علیہ السلام پرواز کر رہے ہیں نیچے زمین پہ کسان اپنے کھیتوں میں اللہ کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں تو جو اللہ رب العزت نے سنت سلیمان علیہ السلام کو تاقت سماد کی دی جی اس تاقت سے سنت سلیمان علیہ السلام نے وہ تصویبی کو سن لیا سماد فرما لیا آپ نے تخت کو حکم دیا پھر نیچے ادھر جا تخت نیچے ادھرا سنت سلمان علیہ السلام باہر آئے اور کسانوں کے پاس چلے گے اب کسان جب دیکھا تخت کو ادھرہ دیکھا کہ وقت کا نبی سنت سلمان علیہ السلام ہمارے پاس آ رہے ہیں تو بولے یا اللہ تُو نے آلِ دعوت کو کیا شانے دی ہیں اب یہ ساری شانوں شوکر ساری یہ نعمتیں جب وہ تقریب ہوتا آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ تُو نے آلِ دعوت کو کیا شانے دی ہیں آج ہم بھی کوٹھیاں دیکھے کہتے ہیں اے کوٹھی میرے کو ہونی چاہیے دیئے کسی کی گاڑی دیکھ کے لینڈ کروزر ہمارے بھی رالے ٹک پکتی ہیں ہم بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اب کسی کی اولاد اچھی دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے کسی نعمت کو کسی کے پاس دیکھ لیں تو ہمارے اندر کیا ہوتی ہے حسرت یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اب وہ کسان سینا سلمان علیہ السلام کی شان و شوکر یا جو میرے رب نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی ان کو دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب تُو نے کیا آلِ دعوت کو شانے دی ہیں نعمتوں سے نبازہ ہے اب یہ ساری باتیں سینا سلمان علیہ السلام نے سن نہیں ہے سینا سلمان علیہ السلام ہم کسانوں کے پاس آئے اور آکر فرمایا کہ ابھی کیا پڑھ رہے تھے ابھی کیا پڑھ رہے تھے کسانوں نے کہا جی ہم کام کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے سبحان اللہ و الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو سینا سلمان علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ اے کسانوں سنو مجھے اللہ کی استو جلال کی قسم ہے اللہ نے جتنی بھی نعمت آل دعوت کو دی ہیں جو نعمت تمہیں اللہ نے اپنی تصویح کرنے کے دی ہے یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے ہے مسلمان تو دو مرلے کے مقام پہ جادو شروع کر دیتا ہے تیرے کچھے آپ نے سگے بھائی کی کوٹھی برداشت نہیں ہوتی سگے بھائی نے موٹسہ کے لے لیا اس کو پر کالا جادو کروا لیا کہ ان کو ہنڈانا نصیب نہ ہو بھائی یا بہن کی بیٹی کی شادی ہو گئی جل کے مر گئے کہ ان کی بیائیاں گئی ہیں میری کیوں گھر میں رہ گئی ہے کالا جادو کروا ساٹیاں نہیں ہوئی دیں انہیں بس کے نہ آوے ہے مسلمان تیرا یہ حال ہو گیا ہے تیرا یہ ظرف ہو گیا ہے تو حسد سے اتنا جل گیا ہے حسد سے اتنا جل گیا ہے کیا معاصلہ تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے ہیں جس رب نے تیرے بھائی کو دیا ہے تیری بہن کو دیا ہے تیرے دوست کو دیا ہے تیرے شریکہ کو دیا ہے تیرے حمزائی کو دیا ہے وہ تیرا رب نہیں ہے وہ تجھے نہیں دے سکتا وہ تجھے نہیں دے سکتا اب آل دعوت کو اللہ رب اللہ علیہ وسلم جو نعمتیں دی وہ کسی اور کو نعمتیں نہیں ملی جیسی اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے حکومت سینہ سلمان علیہ السلام کو دی ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی تو سینہ سلمان علیہ السلام ہی کیا فرما رہے ہیں ایک بار کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہ اس سے درجہہ بہتر ہے درجہہ آلہ ہے تو نبا لو کسی کو اپنے رب کی تصویح کی توفیق مل جاتی ہے تو دنیا کی نعمتیں اگر اسے کم بھی ملی ہیں تو اللہ رب العزت میں کئی بار کہتا ہوں کہ مدانِ معاشر میں تجھے ایسے رازی کرے گا جیسے دوست دوست کو سجن سجن کو یار یار کو رازی کرتا ہے اللہ ایسے رازی کرے گا بندے میں نے دنیا میں تجھے رزت تھوڑا اس لیے دیا اگر زیادہ رزت دے دیتا تو پھر تجھے پمپیریاں زیادہ پڑ جاتی رب پھر زیادہ پڑ جاتے تیری مصروف یہ زیادہ ہو جاتی پھر تو مجھے بھول جاتا میں تجھے زیادہ دینا چاہتا آخرت میں اس لیے میں نے دنیا میں تھوڑا دیا تاکہ تو مجھے یاد کرتا رہے اے بندے میں نے تجھے بیمار رکھا مجھے معلوم ہے میں نے تیری طرح تکلیفیں بیجی تیری طرح جادو بیجا ولاد کی نافرمانی بیجی بیوی کی بدزبانی بیجی ہر تکلیف میں نے تیری بیجی کیوں میں چاہتا تھا تیری طرح میں تکلیفیں بیجتا رہوں اور تو بولتا رہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کبھی تو راتوں کو اٹھ کے روئے اور مجھے کہے اللہم اغفر لی کبھی راتوں کو اٹھ کے روئے تو کہے اللہم ارحملی کبھی بخشش مانگے کبھی رحمت مانگے کبھی اللہم ارزب لی کبھی رزقی تنگی بیجو تو تو مجھے مانگے مجھ سے مانگے تو مانگتا رہے مانگتا رہے میں دیتا رہوں تاکہ تیرا مانگنے کا اور میرا دینے کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے اور یہاں تک کہ یہ وقت آجے میں یہ مقام دوں کس لیے میں نے دنیا میں تجھے روٹی تھوڑی دی ہے دنیا میں میں نے تجھے اولاد کا سکھ نہیں دیا بی بی کا سکھ نہیں دیا صحت کا سکھ نہیں دیا رشتہ داروں کا سکھ نہیں دیا تجھے میں نے دنیا میں تنگ رکھا ہے کیونکہ آج میں تجھے سکھی رکھنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے سکھی رکھنا چاہتا ہوں تو اللہ باہلو اللہ یوں بندے کو مرائے گا یوں بندے کو مرائے گا جب ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کا عجر بندہ دیکھے گا تو کیا حسرت کرے گا یا اللہ کاش میں ساری زندگی یہی اللہ کی پاکی بیان کرتے گزار دیتا میں یہی پاکی بیان کرتے گزار دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ فرمایا کہ جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی صرف وہاں ایک ہسرت ہوگی کہ وہ گھڑی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی دنیا میں اللہ کے ذکر کے جو بغیر گھڑی گزر گئی بس اسی کو پر حسرت ہوگی برنہ جنت کے اندر کوئی حسرت نہیں ہوگی جو سوچو گے وہ ملے گا جو خواہش کرو گے وہ ملے گا جو طلب کرو گے مانگو گے وہ ملے گا لیکن اللہ کے ذکر کا ذکر سے جو کمانے کا وقت ہے وہ تو ختم ہو چکا اپنی زندگی کو یہ جو لمحات رمضان مبارک کے یہ مبارک گھڑیاں ہیں ببرکت گھڑیاں ببرکت آتے ہیں ان کو قیمتی بڑھاؤ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ والاکبر اب اللہ والا تو جو کے ساتھ سنیں آپ کسی صورت کا ذکر کرتے ہیں کسی صورت کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی کسی اسم کا ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کس کا ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے ہے لیکن جو یہ ذکر کرے گا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ کو یہ ذکر کتنا محبوب ہے سینہ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جو پڑے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آخر تک جو یہ تسبیح کرے گا تسبیح ملائکہ کرے گا یا کلمہ تمجید یا تیسرا کلمہ پڑے گا یا اللہ کی پاکی کو یوں بیان کرے گا میں اس کو وہاں رکھوں گا جہاں زاکرین بھی نہیں جا سکتے میں نے جب تیسرے کلمہ کو اوپر بیان کیا تو میں نے ایک فکرہ بولا تھا کہ اللہ والو یہی تیسرا کلمہ یہی تسبیح ملائکہ یا یہی فرشتوں کا جو ذکر ہے یا یہی کلمہ تمجید یہ ایسا ذکر ہے یا ایسا یہ رستہ ہے جو ولایت کی ابتداء بھی ہے اور ولایت کی انتہا بھی ہے اللہ والو ولایت کا سفر شروع کرنا ہے سلوک کا سفر شروع کرنا ہے تو وہ بھی تیسرے کلمے سے ہے اور اس کی انتہا بھی ہے ولایت کے کسی بھی مقام پہ پہنجاؤ تمہیں اس مقام پہ پہنچانے والا بھی تیسرا کلمہ ہے اس لئے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں دوسرے ذاکرین کو جو مقام دوں گا وہ دوں گا لیکن جو یہ ذکر کرے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ذاکر کو ان ذاکرین سے بھی بڑھ کے مقام ادا کروں گا وَذَاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرَ وَذَاکِرَاتَ عَبْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرَاً عَظِيمًا قسرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد قسرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتوں کے لئے ہم نے مغفرت بخشش اور عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرات مختلف اذکار کرتے ہیں ان کو ذاکرین کہا جاتا ہے جس طرح حضرات یہاں پہ ذاکرین ہیں اہلِ ذکر ہیں تو آپ کے لئے ہمارے لئے اللہ نے یہ وعدہ کی ہے بَذَاکِرِينَ اللَّهُ کثیرہ بَذَاکِرَات قسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں عَرَدَّ اللَّهُ الْحَمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرٍ عَظِيمًا ہم نے ان کے لئے بخشش اور عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے یہ عام ذاکرین کے لئے ہے عام ذاکرین سے وعدہ ہے لیکن جو یہ پڑے گا سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو اللہ کیا دے گا نہیں نہیں یہ الفاظ کی اندر بتایا ہی نہیں جا سکتا یہ مدانِ معاشر میں جا کے معلوم ہوگا کہ دینے والا کیا دے رہا ہے اور لینے والا کیا دے رہا ہے لینے والا کیا دے رہا ہے اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں انشاءالا یہ نقطہ آپ حضرات کو سمجھ آجے گا کہ میں نے یہ کیوں یہ بات کہی کہ تیسرا کلمہ یا تسبیح ملائے گا یا سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح ولایت کی ابتدا ہے یہی تسبیح ولایت کی انتہا ہے اللہ کے معبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ رمایا کہ جس نے زندگی میں ایک بار پڑا جس نے زندگی میں ایک بار پڑا سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ سن لے وہ بھی مر جے گا وہ سن لے وہ بھی مر جائے گا دنیا والے بھی مر جائیں گے دنیا بھی برباد و تباہ و برباد ہو جائے گی لیکن اس کا عجر ختم نہیں ہوگا اس کا عجر ختم نہیں ہوگا قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَارْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِعِقْرَامِ سب کچھ تباہ ہو جانا ہے صرف تیرے رب کا نام ہی رہ جانا ہے صرف تیرے رب کا نام ہی رہ جانا ہے جس نے ایک بار ایمان کی حالت میں یہ پڑا سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزِيمِ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیامل تک فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہیں گے فَلَوَلُو بھی میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اگر تم اس کو اپنا ترانہ بنا لیتے ہو جو گانے گانے والے ہیں وہ دن رات گانے گاتے ہیں گانا ان کی زمان سے اترتا نہیں ہے تو تو ایمان والا ہے تو اللہ کے ذکر کو ترانہ بنا لے جب تو ترانہ بنا لے گا یہ ترانہ تجھے دیوانہ بنا دے گا تو جب تو دیوانہ بن جائے گا رب کے ذکر میں وَلَا اُسْقُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ الْعِيْهِ تَبْدِعِلَا ایسے اللہ کا ذکر کرو کہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ دیوانگی کے ساتھ جو رحمت ہوگی یا جو سلاندی اور برکت نازل ہوگی جو انوار و تجلیات کا نزول ہوگا تیرے قلب کے اوپر وہ پھر تو ہی جانتا ہے لینے والا یا وہ ہی جانتا ہے جو دینے والا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تیسرا قلمہ سلوک کی اپتدہ ہے اور سلوک کی انتہا ہے ولایت کی اپتدہ ہے اور ولایت کی انتہا ہے ہم مر جائیں گے ہم مٹ جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے لیکن جو ہم بول گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بعد میں بھی قیامت تک فرشتے اس کا حساب لکھتے رہیں گے نیکیاں لکھتے رہیں گے نیکیاں لکھتے رہیں گے حضرت شیخ حسن بسری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تھا میں نے خان میں دیکھا ایک صدا دینے والا صدا دے رہا ہے کہ وحشت کی گڑھیوں کو ختم کرنے کے لئے ہتھیار اکالو گبرہت کو ختم کرنے والے ہتھیار اٹھا لو اب میرے علاقے کے اندر یعنی بسرہ کے اندر آواز لگ رہی ہے کہ وحشت کو ختم کرنے والے ہتھیار اٹھا لو گبرہت کو ختم کرنے والے ہتھیار اٹھا لو تو میرے قبیلے کے یعنی میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں رہائشی وہ اپنے گھروں کو اپنے ہجروں کو دوڑے اور جا کے جنگی ہتھیار اٹھا لیے کون سے ہتھیار اٹھا لیے جنگی ہتھیار کہ کوئی گبرہت یا کوئی پرشانی کے بار کوئی پرشانی یا گبرہت والی بار جو ہے وہ ہونے کو ہے تو ندا لگانے والے نے صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ یہ وہ وحشت نہیں ہے یہ وہ وحشت نہیں ہے جو تمہارے جنگی ہتھیاروں سے ختم ہو جئے یہ وحشت تو مدانِ معاشر کی وحشت ہے یہ حیبد یا یہ خوف یہ لرزہ تو مدانِ معاشر کا ہے تو حضرت 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 عحمد نے فرماتے کہ میں نے اس ندا لگانے والے کو یا صدا لگانے والے سے پوچھا کہ اگر یہ ہتھیار نہیں ہیں تو اس وحشت کو ختم کرنے کے لیے یہ پھر ہم کون سے ہتھیار اڑھائیں تو اس ندا لگانے والے نے کہا کہ وہاں جو ہتھیار کام آئے گا وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم تو لگو یہ تیسرا کلمہ ہے یہ مدانِ معاشر کی بحشت کو ختم کر دے گا تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر مدانِ معاشر کی بحشت کو یہ کلمہ ختم کر سکتا ہے تو دنیا کی پریشانیاں کیوں نہیں ختم کر سکتا دنیا کی یہ پریشانیاں کیوں ختم نہیں کر سکتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کا اشاد پاک ہے کہ جب بندہ پڑتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم یعنی کلمہ تمجید تیسرا کلمہ پڑتا ہے اللہ کی تصویح کو بیان کرتا ہے تصویح ملائکہ پڑتا ہے فرشتہ اس کو لیتا ہے اپنی بغل میں چھپا لیتا ہے اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے کوئی ویکھ نہ لبے اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے اتنا قیمتی عمل ہے اس کو کوئی دیکھ نہ لے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشان فرمایا کہ جب فرشتہ عرض کی طرف چڑھتا ہے پرواز کرتا ہے اس کو رب کی بارگا میں پہنچانے کے لیے کوئی فرشتوں کی جماعت ایسی نہیں کہ جس کے پاس سے گزرے اور وہ پڑھنے والے کے لیے ہاتھ ادا کے اللہ سے معافیانہ مانگے کوئی جماعت ایسی فرشتوں کی نہیں ہے جس کے پاس سے وہ فرشتہ جو تُو نے میں نے تیسرا کلمہ پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت کملی والے نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ فرشتہ اس کو لیتا ہے اور چھپا لیتا ہے اپنے پروں کے نیچے جس طرح بچے ہوئے ہیں چھپا لیتا ہے میں نہیں دیتا یوں چھپا لیتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ اتنا قیمتی ذکر ہے یہ صرف جا کے پتا چلے تو رب کی بارگاہ میں جا کے پتا چلے کہ کس نے کیا ہے اور کون لے کر آنے والا ہے لیکن اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ بادشاہ فرمائے ہیں تو فرشتہ جہاں سے بھی گزرتا ہے جس فرشتوں کی جماعت سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے تمام ملائکہ اس کے پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اللہ بلو اگر آپ اس کلمے کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں اللہ کیا شان عطا فرمائے گا میرے حضور علیہ السلام نے عشاء فرمایا ہے جو دنیا میں پڑھتا رہا بولو کیا پڑھتا رہا سبحان اللہ میں نے آپ حضرات کو اس لیے کہا ہے کہ میں نے بیان کے ادرے اتنی بار پڑھا ہے اسی بہانے پڑ جو باہر جا کے توفیق ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ میرے رب کے فیصلے ہیں یہ رب کے فیصلے ہیں اور اللہ سے مانگ کے جاؤ کہ جو فقیر ہمیں سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے اے اللہ اس تصویق کی مجھے بھی توفیق دے میری نسلوں کو توفیق دے اس کا فیضان میری نسلوں میں جاری کر دے اگر اس سے عزتیں ملتی ہیں برکتیں ملتی ہیں سلام دی ملتی ہے رحمت ملتی ہے تو اے اللہ میں نے تمہیں چلے پانے نے میں نے عاملین کو چلے ڈالنا ہے میں نے کیا کرنا ہے عاملین کے پاس جا کے مجھے تو معلوم ہی آج ہوا ہے کہ میں ایک بار کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرا تیرے ساتھ رابطہ ہو جائے گا تو مجھے کہے گا کہ تُو نے حق کہا اے اللہ میری یہ اوقات میری یہ حیثیت کہ تُو میرے سے باتیں کرے گا تُو میرے سے باتیں کرے گا یہ تو مجھے آج معلوم ہوا ہے تو اللہ واللہ سے مان کے جاؤ کہ اٹھتے بیٹھتے میں یہ پڑھوں اور جب پڑھوں تو اتنے یقین کے ساتھ پڑھو کہ جب میں اس تصویر کو مکمل کرتا ہوں تو میرا رب عرشوں سے آواز دیتا ہے تُو نے حق کہا حق کہا حق کہا سچ کہا پھر جب رب تجھے کہہ رہے حق کہا حق کہا بس پھر اپنا اس تغاثہ دے دینا اپنی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں اپنی مصیبت دیں اپنی تکلیف ہیں رب کی بارگاہ میں رکھ دیں یا اللہ یہ میری پریشانی ہے یہ میری مصیبت ہے اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے تین ہی ہیں رحمت کا نہ ہونا بخشش کا نہ ہونا اور اس دنیا کے اندر رزق کی تنگی ہونا یہ تینوں ہی تیرے نبی نے تجھے سکھا دی ہیں تاکہ میرا عمدی بھول نہ جائے اوٹ پڑاں نہ مانگتا رہے نہ وہ مانگ لے جس کی ضرورت نہیں ہے اصل ضرورت کیا ہے کہ اللہ بخش لے اور رحمت ہو جو رحمت ہو گئی تو یہ زندگی بھی آسان آگے بھی بیڑا پار اور اگر اللہ رزق کی کشادگی کر دیتے ہیں تو رزق کے مراد یہ صرف پیسہ نہیں اللہ ساری نعمتوں کے اندر فراوانی عطا فرمائے گا تو یہ دنیا میں سکھی ہو گئی اور آخر میں کیا ہوگا اللہ بھرو جو تیسرا کلمہ پڑھتا ہوا مر گیا میرے نبی علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ عمد قدن اس کے یہ شان ہوگی یہ ٹور ہوگی کیا ٹور ہوگی کیا شان ہوگی لا الہ الا اللہ اس کے آگے ہوگا لا الہ الا اللہ اس کے آگے ہوگا سبحان اللہ اس کے پیچھے ہوگا الحمدللہ اس کی دائیں طرف ہوگا اللہ اکبر اس کی بائیں طرف ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کا تاج اللہ اس کے سر پہ پہنائے گا اور تمام بہشتیں اس دن کی اللہ دور عطا فرما دے گا وہ اس شان کے ساتھ مدانِ معاشر میں آئے گا اس شان کے ساتھ مدانِ معاشر میں آئے گا آگے لا الہ الا اللہ کا نور ہوگا پیچھے سبحان اللہ کا نور ہوگا دائیں طرف الحمدللہ کا نور ہوگا بائندر اللہ اکبر کا نور ہوگا اور اوپر تاج ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بتاؤ اس کے اوپر کوئی بحشت ہوگی جس دن صرف میرے اللہ کا عمر چلنا ہے جس دن میرے اللہ کا عمر چلنا ہے اس دن اس کے اوپر کوئی بحشت نہیں ہوگی کوئی گبرہت نہیں ہوگی کوئی حیبت نہیں ہوگی کیوں اس نے ساری زندگی رب کے نام کی دس بھی کی ہے ساری زندگی رب کے نام کی تسبیح کی ہے تو اللہ اللہ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کر رہا ہوں میرے یہ فضائل کو بیان کرنے کا مطلوب اور مقصود بھی یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کو قیمتی بنا لو اتنی قیمتی گھڑیاں جن میں نفل فرضوں کے برابر ان کی فضیلت کو کون بیان کرے یہ جو میں نے تمام احادیث مبارک یا روایات کا لوبے لوابہ و حضرات کے سامنے رکھا ہے اللہ والو یہ تو غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے یہ غیر رمضان کی بات ہے تو جب یہی عمل رمضان المبارک میں ہوگا تو اس کی کیا شان ہوگی اس کی کیا شان ہوگی تو پھر میں نے دوسری بات عرض کی ہے کہ کوئی قید نہیں ہے بزو کی بزو بغیر بزو پاکی نہ پاکی سفر میں ہزر میں گھر میں بیٹے ہوئے بلیٹ کے کسی بھی حال میں ہیں ہر پل بس یہ کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ